تیس نمبر 1711 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی آپ نے سورہ بکرہ شروع فرمائی تو میں نے سوچا ایک سو آیات پر آپ رکوع فرمائیں گے لیکن آپ نے قرآن جاری رکھی میں نے سوچا آپ ایک رکعت میں یہ صورت مکمل کریں گے لیکن آپ نے قرآن جاری رکھی میں نے سوچا اسے مکمل کر کے رکوع کریں گے لیکن آپ نے صورت النساء شروع کر کے اسے پڑھا پھر آل عمران شروع کی اور اسے پڑھا آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح ہوتی تو سبحان اللہ کہتے جب سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے جب پناہ مانگنے سے متعلق آیت پڑھتے تو پناہ مانگتے پھر آپ نے رکوع کیا اور اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا حتی کہ آپ کا رکوع قیام کے قریب ہو گیا پھر سمی اللہ لی من حمیدہ کہا اور دیر تک کھڑے رہے جو رکوع کے قریب قریب تھا پھر سجدہ کیا تو اس میں سبحان ربی العالی پڑھا آپ کا سجدہ قومہ کے قریب قریب تھا حضرت جریر کی روایت میں ہے آپ نے سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھا حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بارہ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا نماز پڑھی تو آپ نے بہت طویل قیام کیا حتیٰ کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کیا فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے قیام کو چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرہ ایک اور سنت سے بھی اس کی طرح منقول ہے